پاکستان کرکے ٹیم کے سب ایک تینوں فارمیٹ کپتان بابا رزم اچانک اسٹریلے خلاف تیسرے ٹیسٹ میچ پہ کپتان بن گئے ایسی فیل سیٹ کی کہ دنیا حیران رہ گئی بابا رزم کی اس چلاکی کی وجہ سے پاکستان کرکے ٹیم جو میچ ہار رہی تھی اب پاکستان کرکے ٹیم یہ میچ جیت سکتی ہے جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ اس وقت پاکستان اور اسٹریلے کے درمیان تیسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے اور پاکستان کرکے ٹیم کے ٹیسٹ کے کپتان شان مسعود ہے بابا رزم نے اپنی کپتانی سے استیفہ دے دیا تھا لیکن آج پاکستان کرکے ٹیم کے سابق کپتان بابا رزم نے ایک فیلڈ سیٹ کی اور سٹیون سمیتھ کو آؤٹ کرنے کی چلاکی کی اور وہ چلا کی پاکستان کری کے ٹیم کے حق میں آئی یعنی کہ پاکستان کری کے ٹیم کے سابق کپتان بابا رازم نے جو پلان بنایا تھا وہ کمیاب ہو گیا اسٹریلیا نے پاکستان کری کے ٹیم کے خلاف دو کھلالوں کے نقصان پر 187 یعنی کہ 1887 رنز بنا لیا تھے اس کے بعد پاکستان کری کے ٹیم کے سابق کپتان بابا رازم شان مسود کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میں ایک فیلڈ سیٹ کرنے لگا ہوں آپ کو سٹیون سبیت کی ویکٹ مل جائے گی اسٹیون سبیت اس وقت 38 رنز بنا چکے تھے پاکستان کری کے ٹیم کے سابق کپتان بابا رازم نے کور کی طرف تینوں کے تینوں فیلڈر ٹھرا دیا اور ان کے ساتھ خود بھی ٹھہر گئے کیونکہ بابا رازم بہت ہی اچھے فیلڈر ہے بہت ہی کم ایسے ہوئے کہ کوئی مشکل کیچ ہو جو کہ بابا رازم نے چھوڑا ہو اس کے بعد جناب بابا رازم نے میر حمزہ کو کہا کہ آپ یہاں پر گینڈ ڈالیں میر حمزہ نے جیسے ہواں پر گینڈ ڈالی سیدھا بہت ہی آسان کیچ پاکستان کری کے ٹیم کے سابق تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم کے ہاتھوں میں آگے اور میر حمزہ سب سے پہلے بابا رازم کے پاس بھاگتے ہوئے آئے کیونکہ میر حمزہ کوئی معلوم تھا کہ اس میں میرا کوئی بھی کمال نہیں ہے سارا کا سارا کمال بابا رازم کہا کہ بابا رازم کی وجہ سے یہ ویکٹ مجھے ملی ہے اگر آپ کو پاکستان اور اسٹریلہ کے درمیان تیسرے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کے کھیل سے اگاہ کرو تو اس وقت تیسرے دن کا کھیل ختم ہو چکے اور پاکستان کری کے ٹیم کے ساتھ کھلالوں کے نقصان پر سکسٹی ایٹ رنز ہے اور پاکستان کری کے ٹیم نے اسٹریلہ کو جیت کے لیے ایٹی ٹو رنز کی برتری بھی دے دیا اور پاکستان کری کے ٹیم کے پاس تین کلالی باقی بھی ہیں